اسلام علیکم بھائیز سمید کے ساتھ کہ آپ سب خیر یہ سنگے آج کا اولاک کرتے ہیں جی شروع میں بدکوں کی طرف جا رہا ہوں آپ نے کیا کرنے جانے بدکیں تو بند کر دیئے ہیں میں کھول نہیں ہوں نہیں ان کو نہیں کھولنا ابھی تو بند گئی ہیں وہ مرگیاں جو ہے وہ یہ گھوم رہی ہیں بدکیں جو ہے وہ بند کر دیئے ہیں دوبارہ سے ان کو کھولنا نہیں آجو ابھی بند گئی ہے دادا جی نے آجو آجو بھاگو چلو لگا کے تو آجو کیا ہوا آپ سے نہیں لگایا جاتا تو یہ جی چھٹکی ہے اس کو یہاں بلٹکا رہیتے ہیں بدیا فاطمہ سے نہیں لٹکائی جا رہی تھی چلو آجو بھاگو گھر چلے تو سبسو یہ دو پرندے جو ہے وہ یہاں پہ گھوم رہے ہیں ہمارے یہاں پہ سے لوکل میں کہتے ہیں جنگلی ککڑ آپ کے وہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو در آجو اس کا کومنٹ کر کے ضرور بتا دیں اس پرندے کو کیا کہتے ہیں آپ کی لینگویج میں تو بجیہ فاطمہ کہہ رہی ہے جی میں نے دیکھنے کے لئے جانا ہے کدھر ہیں وہ وہ ادھر باہر چلے گئے ہیں آپ باگ سے وہ جا رہے ہیں وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں ایک جو ہے وہ تو یہ رہا اور دوسرا جو ہے وہ بھی اڑ کے یہ آگئے بجیہ فاطمہ جو ہے وہ باگ کے ان کو پکڑنے کے لئے چلی گئے وہ باگ جائیں گے آپ سے نہیں پکڑے جائیں گے آجو باگ آجو اور میں اور بجیہ فاطمہ جو ہے وہ پھٹے کے اوپر سے جا رہے ہیں ہوئی 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 بجیہ بیٹا باگ کے جاتا باگ کے جاتا تو کیپ آپ نے اتار دیئے ہیں اس درخت کے اوپر سے کل کچھ ٹینیاں جو کٹ دی تھی کچھ جو باقی رہ گئی تھی یہ اس لئے چھوڑ دی تھی کیونکہ اس کے اوپر انگور کی بیل چڑھائی ہوئی ہے تو ان ٹینیوں کے اوپر انگور کی بیل ہے اس لئے ان کو چھوڑ دیا تھا باقی جو کٹ دی تھی اور ابھی تک نیچے پڑی ہیں تھوڑی سی جو ہے وہ کٹ کے تو باندھی باقی کام اس لئے چھوڑ دیا ہے کیونکہ خیتوں میں پانی جو لگا لیا تھا تو اس لئے سے یہ کام جو یہ ہی پہ چھوڑ دیا تھا آج پھر تھے تمہیں پانی لگانے تو باقی کام جو وہ واپسی بھی کریں گے ابو جان نے اپنی لاری جو ہے وہ تیار کر لی ہے یہ قدال دو اوپر ٹانگ لی ہیں یہ توڑا ڈنڈا آئل والی گیلن یہ رات کو ہم لے کے آئے تھے اسی طرح اور اسی طرح یہ یہ یہاں پہ کھڑی ہے کیونکہ ویسے تو موٹسیکل لے کے آتے ہیں مبارک بائی شوقت آئے تھے اور موٹسیکل وہ لے کے آگے تھے بایٹ سے تو ہم لوگ پھر جو ہے وہ سیکل کے اوپر چیزیں لاد کے جو لائے تھے ہنی ہنی دادا ابو ناشتہ کر رہے ہیں آپ نے کر لیا آپ نے کر لیا ناشتہ کیا کھایا تھا ناشتے میں علو کھایا تھا اور کیا کھایا تھا چاہول کھایا تھا اور کیا کھایا تھا کھایا نہیں چاہیتا دیکھو میری طرف دیکھو نا ایپل نہیں کھایا تھا ایپل بھی کھایا تھا ہاں تو اتنی چیزیں کھائی تھی آپ نے تو چھوٹی مرگیں جو ہے وہ بھی جالی میں بند کر دیں تو ما شاء اللہ اب کافی سید من لگ رہی ہیں دوائشہ ان کو دیئے ہیں اور ابھی کافی تندرست ایکٹیو اور باغتی دورتی نظر آتی ہیں تو وجیہ فاطمہ کی مرگیں ٹھیک ہو گئی ہیں بلکل ٹھیک ہو گئی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہیں بجیہ فاطمہ کی طرح ہے تو چلیے جی جلدی سے ناشتہ کرتے ہیں اور کھیتوں کی طرف چلتے ہیں ہمارا گندم کا کام کافی لیٹ ہو رہا ہے ہماری کوشش ہے جلدی سے جلدی نبتایا جائیں مگر تائم کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ کافی لیٹ ہوتا جا رہا ہے ناشتے میں چائے جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے ساتھ میں تیار ہو رہے ہیں پراتھی بیٹا جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہم کھیتوں میں جا رہے ہیں اللہ حافظ بولو دادا جی وہ جا رہے ہیں تو میں بھی موٹسیکل لے کے جا رہا ہوں اللہ حافظ بولو اللہ حافظ بولو جلدی سے اللہ حافظ دیکھو دیکھو جب اللہ بن گیا ہو آنکھے چھپا لے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہی ڈرت ہے تو جی الحمدللہ کھیتوں میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور کام جب وہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں آس جب وہ کافی پڑی ہے موسم جو ہے وہ بھی کافی ٹھنڈا ہے میں جیکٹ جو ہوتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ جیکٹ پہن کے تو کام نہیں ہوگا تو اس لیے سویٹری میں نے پہنا ہوا ٹھنڈا ہو چکا ہے موسم بیسے سب سے پہلے چل کے تو پیٹر انجن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں تو جی الحمدللہ پیٹر انجن میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور پیٹر انجن کو ہم جاتے ہو رات کو ڈام گئے تھے درم کی مدد سے ان دنوں پیٹر انجن جو ہے وہ بھی کافی ٹھنڈے ہوئے تھے ٹھنڈ کی وجہ سے تو ان کو چلانا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا آپ کو پتا ڈیزل انجن ویسے ہی سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ ان کو سٹارٹ کرنا تو کافی پریشانی کا بیس بن جاتا ہے کئی دفعہ آج تو پیٹر انجن کو سٹارٹ کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو رہا تھا تقریبا نو سے دس دفعہ ٹرائز پھر جا گئی چلا ہے پیٹر انجن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور پانی آنا شروع ہو گیا پانی جو ہے وہ اس سیٹ سے ہوگے وہ اس سیٹ سے ہوگے دوبارہ وہ در کھیت میں آئے گا تو میں شارٹ کٹ رستہ اس تعمال کرتے ہوئے اس بٹ کے اوپر سوتے ہوئے کھیت میں جو ہے وہ چلا جاؤں گا تو یہ ہمارا کل کا پروگرام تھا ان کھیتوں میں پانی لگانے کا مگر دوسری سیٹ پہ جو ہے وہ پانی لگا لیا تو یہ کھیت جو ہے وہ رہا ہے رات کو ہم کافی لیڈ تک ہی جو ہے وہ کھیتوں میں رہے تقریباً نو دس کا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا تھا جب ہم لوگ واپس گئے ہیں تو کھات کا تھیلہ جو ہے وہ بھی ہم یہی پہ پھینگے تھے تو یہ راجی کھات کا تھیلہ اس کے اوپر کافی آس جو ہے وہ پڑ چکی ہے اب کھول کے چیک کریں گے اس کی کیا صورتحال ہے کیونکہ ان کھیتوں میں جو ہے وہ کھات بھی بکھیرنے والی تھی اور کھات کا تھیلہ جو میں لے کے آیا ہوں تو کھات ڈالنی تھی مگر دوسری سیٹ پر پانی لگانے کی وجہ سے اس سیٹ کا کام جو ہے وہ ٹوٹلی ہم نے سٹاپ کر دیا تو ابھی سب سے پہلے جو وہ کھات بکھیرتے ہیں پانی جو ہے وہ بھی کھیت میں آنا شروع ہو گیا اس سے پہلے کہ کھیت میں پانی جو ہے وہ سراب کرنا شروع کر دیں اس سے پہلے پہلے میرا پروگرام ہے جس جب پانی لگایا ہے اس سے کیارے میں کھات جو ہے وہ جلدی سے بکھیر لیں کھات کے اوپر آس پڑے تو کھات پگل جاتی ہے مگر یہ تھیلے میں تھی اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اندر سے کھات خراب نہ ہوئی اگر ہوئی تو پھر ذرا مشکل ہوگی کیونکہ گیلی کھات بکھیرنا مشکل ہو جائے گا کھات کے تھیلے میں پلاسٹک کا تھیلہ بھی لگا ہوا تھا تو الحمدللہ کھات بچی ہوئی ہے یہ الحمدللہ کھیت میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے اور جلدی سے اسی کیارے میں کھات بکھیرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ پانی بھرنے سے پہلے پہلے کھات اس کیارے میں بکھیر دیں گے اور پھر پانی لگانے میں جو آسانی رہ گی اس سے آگے جو کام ہے وہ آسان ہو جائے گا میرے لیے تو یہ الحمدللہ اس کھیت میں کھات کا کام مکمل ہو گیا ہے اور ابو جان پانی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تقریباً چار کھارے پانی کے بھر گئے ہیں اور میرا ادھر سے کھات کا کام مکمل ہو گیا ہے تھوڑی سی میں بھی ابو جان کھلپ کرنے لگ گیا تھا تو ابھی اگلے کھیت میں جو ہے وہ میں کھات بکھیر لیتا ہوں جب تک کہ پانی جو ہے وہ وہاں تک پہنچے اس سے پہلے پہلے کھات ہے ہماری بکھر جائے گی کام کھات کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کھیتوں میں پانی لگائیں تو ایک چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہے قابل دید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے مختلف قسم کے بڑے خوبصورت خوبصورت پرندے جو ہے وہ آکے تو یہاں پہ بیٹھتے ہیں پانی میں سے کیڑے مکوڑے جو ہے وہ کھاتے ہیں جس طرح کہ یہ چڑیا جو ہے وہ بیٹھی ہے یہ میں نے چھڑی لگائی ہے تو اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اسی ہے کلر بھی بہت ہی پیار ہے اور آکے تو اکثر جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ یہ بیٹھ جاتی ہے تو کافی جو ہے وہ گلی ملی سی لگتی ہے کہ میں بالکل قریب آگئے ہوں اس کے تو یہ پھر بھی اڑنی رہی ہے یہ چکر ادھر سے اڑی ہے تو آکے یہاں پہ قدال کے اوپر بیٹھ گئی ہے یہاں قدال پڑی ہی تھی تو اس کے اوپر جو آکے بیٹھ گئی ہے تو یہ دون رہی ہے کہ کیڑا مکوڑا جو ہے وہ ملے تو میں اٹھاؤں اور کھاؤں وہاں سے اڑی ہے تو پھر جا کے چھڑی کے اوپر بیٹھ گئی ہے تو یہ جی یہاں پہ ابھی کافی سارے مزید پرندے جو ہے وہ آگئے ہیں اور ان میں سے دو جو ہے وہ قووں کی قسمیں ایک یہ قوہ جو ساتھ ہے بیٹھا ہوا یہ والا یہ پہاڑی قوہ اور ساتھ جو بیٹھے ہیں جو عام ہمارے علاقے میں جو ہے وہ قوے ہوتے ہیں وہ والے ساتھ یہ بگلے ہیں بگلے کی بھی دو قسمیں ایک وہ براؤن کلر میں اور ایک جو ہے وہ بائٹ کلر میں تو یہ الحمدللہ ہمارا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا مغرب کی ازان جو ہے وہ بھی ہو گئی ہے اور ابھی نکلتے ہیں واپسی کے لیے گھر کے لیے سامان جو ہے وہ سمیٹھتے ہیں سامان سمیٹھ کے پھر نکلتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو پسند آئے گی پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستہ حباب کے ساتھ اور اپنا بہت 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 سارا خیار رکھے گا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ